مہینوں کی تیاری اور امید کے بعد آخرکار ستسنگ کا دن آ ہی گیا ہال کے اندر سیوہ دار سنگت کا سواگت کرتے ہیں اور یہ دھیان رکھتے ہیں کہ سنگت آرام سے بیٹھ سکے ویدیشی ستسنگ سنٹروں میں اپنگ لوگوں کے لیے سیوہ دار شٹل بسوں کا پربند کرتے ہیں جو انہیں ستسنگ گیٹ سے لے کر ہال تک لے جا سکے سبھی سنٹروں میں سیوہ کے چھک ڈاکٹرز اور نرسز ایمرجنسی کی حالت میں سہائتہ کے لیے تیار رہتے ہیں آڈیو اور ویڈیو سیوہ دار اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ ستگرو کا ستسنگ پورے ہال میں سپشت سنائی دے اور بڑے سکرینوں پر ان کی تصویر صاف دکھائی دے شبد گانے والے سیوہ دار ہال میں ایک شانت اور بھکتی بھاو سے پور محول تیار کرتے ہیں ہا وہ سجنا ہوں دیکھا درشن تیرا رام انت میں سنگت چپ چاپ بڑی امید کے ساتھ ستگرو کے آنے کا انتظار کرتی ہے سٹیج پر ان کا آنا ایک خوشگوار پل ہے جو ستگرو اور ان کی سنگت کے لیے بہت نجی پل ہے نردھارت دنوں میں ستگرو ستسنگ کرتے ہیں جو قریب نبی منٹ تک چلتا ہے اور کبھی کبھی آپ سوال جواب کا کارکرم بھی رکھتے ہیں تاکہ سنتوں کے اپدیش کو وستار سے سمجھا سکیں اکثر آپ کے اتر حاصل سے بھرپور ہوتے ہیں جنہیں سن کر سنگت ہنسنس کر لوٹ پورٹ ہو جاتی ہے اور ماحول خوشی سے بھر جاتا ہے آپ کی موجودگی میں دنیا اور اس کی تمام پریشانیاں مانو ختم ہو جاتی ہیں ڈیرے میں تو تھا کئی انتر راشتریے کے اندروں میں سیوہ دار ویبھن بھاشاؤں میں ستسنگ کا انواد کرتے ہیں کچھ کیندروں میں کم سننے والے لوگوں کے لیے ایک خاص ستھان نردھارت کیا جاتا ہے ادھکتر انتر راشتریے کے اندروں میں ستسنگ کے دوران دس سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے فیملی ایریا کی سوہدہ اپلبد ہے حالانکہ ہر بچے کے ساتھ ان کے ماتا پتہ یا کوئی جاننے والے ہوتے ہیں پھر بھی ایک سرکشت ماحول بنائے رکھنے کے لیے سیوہ دار موجود ہوتے ہیں زیادہ تر کیندروں میں ستگرو کے ستسنگ کی لائیو آڈیو سٹریمنگ اپلبد ہوتی ہے جسے ماتا پتہ اور گارجینز ہیڈ سیٹس دوارہ سن سکتے ہیں بچوں کے منورنجن کے لیے سیوہ دار کئی سادھن بھی اپلبد کراتے ہیں ستسنگ کے بعد لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں پریوار اور مطروں کے ساتھ آرام کرتے ہیں اور آس پاس کے قدرتی نظاروں کا آنند اٹھاتے ہیں جو لوگ سنتمت کے رہن سین کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے کتابیں، آڈیو سیڈیز اور ویڈیوز ریائیتی دام پر اپلبد ہیں جن کو کسی بھی پرکار کی سہائتہ کی ضرورت ہو وہ آسانی سے سوچنا ویبھاگ سے سمپرک کر سکتے ہیں کئی انتر راشتریے کے اندروں میں نردھارت ستسنگ کے دوران سنگت کی سوہدہ کے لیے پیکٹ لنچز ریائیتی دام پر اپلبد ہیں سیوہدار سوہ چار بجے سے یہ کھانا بنانا شروع کر دیتے ہیں پیکٹ لنچز میں دیے جانے والے ان ریپس کو پہلے دی فروسٹ کیا جاتا ہے اور پھر انہیں اون میں گرم کیا جاتا ہے تاکہ ستسنگ کے ترنت بعد سنگت کو یہ گرما گرم ریپس کھانے کے لیے ملے ہینز پارک میں سنگت کے لیے روزانہ لگ بھگ پندرہ ہزار پیکٹ لنچز تیار کیے جاتے ہیں سیوہداروں کے لیے دن بھر پوشٹک بھوجن اپلبد کرا جاتا ہے کئی سیوہداروں کے لیے بھوجن کا سمیں وشرام کے لیے بھی ہوتا ہے اور اس دورانوے سیوہ کے اپنے انبھوموں کو بھی آپس میں بانٹتے ہیں بہت سے سیوہدار جو ساتھ سیوہ کرتے ہیں ان کی آپس میں جیون بھر کی دوستی قائم ہو جاتی ہے موسیقا سیوہداروں کے لیے میں۔ اسے دیکھنوں کے لیے مجمز بیڈیانات کے لیے سندہی ہوں جو ساتھانگی جو ساتھانگز جو پرتے ہیں جو پرتے چھارہ جو پتے ہیں ایسی طرح آمین جو کتے ہیں جو کھ گئی تبتہ بھی ان جانسوں نے کیا مجمود ہے اور وہ سافر وقت ہم اور سافر سے شئرہ اور انجانے ، وہ سافر سے شئرہ اور اینا بیوری مجھے رجھیں جانب ، خمجات شئرہ جمال جید سافر ساتھی دنیاں ایساری پیدا جما جمال جوالہ جیسر میں دیمarcی شئرہ جیسر قیصنے جمالا وہ شئرہ دیرے میں کھانے کی جگہوں پر سیوہ دار سب سے ادھک ویست رہتے ہیں لنگر میں سیوہ دار لگا تار دن اور رات چونوں میں ایندھن ڈالتے رہتے ہیں کیونکہ دوپہر کا کھانا رات کا بھوجن صبح شام کا ناشتہ اور ہزاروں کی تعداد میں روٹیاں بنائی جاتی ہیں چائے بنائی جاتی ہے اور برطن صاف کیے جاتے ہیں لنگر کے سیوہ دار دن رات کڑی محنت کرتے ہوئے شبد گاتے ہوئے اور آپس میں مل جل کر اپنے صدگرو کی سنگت کے لیے بھوجن تیار کرنے کا پورا پورا آنند لیتے ہیں ایک بار شام کی میٹنگ میں ایک محلہ نے صدگرو سے کہا کہ کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ سیوہ دار دیر رات تک جاگتے رہتے ہیں کٹھن پرستیتیوں میں کام کرتے ہیں اور انہیں اصویدہ بھی ہوتی ہے اس نے آگے پوچھا کہ کیا کچھ حد تک اصویدہ سہن کرنا سیوہ کا سوابھاوے کنگ ہے صدگرو اس کی بات سے سہمت نہیں ہوئے اور آپ نے کہا کہ سیوہ دار بھی شاید اس بات سے سہمت نہیں ہوں گے وہ کہیں گے کیسی اصویدہ اور آگے کہا کہ اگر کوئی انہیں اس سیوہ سے ہٹانے کی یا پھر اس سے ہونے والی اصویدہ سے دور کرنے کی کوشش کرے تو وہ انکار کر دیں گے آپ نے ان سیوہ داروں کے بارے میں بات کی جو جون کے مہینے میں لنگر میں روٹیاں پکاتے ہیں وہ دیر رات تک جاک کر اتنی تپتی ہوئی گرمی میں لمبے سمیں تک سیوہ کرتے ہیں آپ نے کہا کہ جب وہ رات کو دو یا تین بجے دیرے کا چکر لگانے کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے کئی لوگ بھجن بندگی میں بیٹھے تھے سیوہ کی ایک سب سے بڑی بھیٹ یہ ہے کہ ہم اس میں اتنے لین ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے بھول جاتے ہیں ہم اپنے شاریر ایک دکھ ترد اپنی تھکان اپنی چنتہ کو بھلا کر اس سمیں ہو رہی سیوہ کی خوشی میں ڈھوپ جاتے ہیں مہاتمہ گاندھی نے ایک بار کہا تھا اپنے آپ کو کھوجنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے دوسروں کی سیوہ میں اپنے آپ کو بھلا دینا ہمیں تو پتہ ہی بھی نہیں چلتا دھوپ گیا کہ چھاؤں ہے کہ ایسا موسم ہے ہم تو اپنی سیوہ میں لگے رہتے ہیں اور سیوہ کرتے رہتے ہیں نہیں ٹائرڈ بالکل نہیں ٹائرڈ نہیں فیل ہوتا ہی نہیں ہے بابا جی کی دیا سے پتہ نہیں الگ سا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہم پتہ نہیں کہاں آگئے ہیں کیا یہاں پر کیا محول ہے اس کا ہم بتا بھی نہیں سکتے جب بابا جی شام کو صبح یہاں درشن دینے آتے ہیں تو جب وہ درشن دے کے جاتے ہیں تو اتنی انرجی ملتی ہے پیار ملتا ہے تو سیوہ کرنے کا بہت مند کرتے ہیں سیوہ کرنے کا بہت مند کرتے ہیں سیوہ ایک اے ہو جی چیز ہے جن دے نال اسی ساڑھا تانمان ٹھنڈا ہو جاند ہے جن دے نال کرن دے نال سانو بابا جی دی جڑی خوشی مل دی ہے وہ اسی بیان ہی نہیں اس چیز نو کر سکتے بابا جی نو ایک چیز چنگی لگ دی ہے نمرتا تے ڈسیپلن اسی سیوہ تے آکے سانو اہی چیز سکھائی جان دی ہے بھی سیوہ کمیں کرنی ہے سیوہ دے ویچ رہ کے نمرتا کمیں پیدا کرنی کیمیں کسی دے نال بول لینا ہے آپ تو وڑے دے نال تے آپ تو چھوٹے دے نال کچھ لوگ شاید پوچھ سکتے ہیں کہ سیوہ کرنے کے لیے اتنی کڑی لگن ایسی اپار شکتی کہاں سے آتی ہے actually everything comes from him he gives the strength he gives the good thoughts all what is good comes from him so at the end of the day if you are open to his compassion to his grace you get everything just keep open open your heart and God gives to whom he wants to give and as much as he wants to give there is an anecdote that comes to mind of Khazur Maharaj during the time of the eye camp and he brought Dr. Power to the evening meeting with the westerners and he introduced Dr. Power he sat him next to him and he said all are quite familiar with Dr. Power's name he is associated with our eye camp right from the inception he is dedicated to the cause of eliminating blindness he is he is well known eye surgeon nobody can doubt that over and above he is very humble he is very lovable and a kind person he is unconscious of his greatness has nothing else to say that was a beautiful moment in the life of a sevadaver that had given everything completely forgotten what he was about and the master saying he is not even conscious of the greatness of his service can be have a impression that when thousands and millions of millions of people who think he is he is a in his he is a a he is he a پر نیانترن رکھنے والے سیکیورٹی سیوہ دار اور ٹریفک سیوہ دار پیدل چلنے والے لوگوں کا وہ چاہے جوان ہوں یا بزرگ مرد یا عورت یعنی ساری بھیڑ کا مارگ درشن کرتے ہوئے ٹریفک کا نردیشن کرتے ہوئے بھیڑ کو جمع ہونے سے روکتے ہوئے اور سب کی سرکشہ کا دھیان رکھتے ہوئے ہر جگہ نظر آتے ہیں کچھ ورش پہلے ایک اخبار کی ریپورٹ میں یہ نے بتایا گیا تھا کہ دلی پولیس نے ستسنگ کارکرم کے دوران ٹریفک کے سہج پرواہ کو دیکھ کر رادہ سوامی ستسنگ بیاس کے سیوہ داروں سے بھیڑ کو سہی طریقے سے کابو کرنے کے لیے سجاب مانگے تھے آپ کی سہے دیتا ہوگے ریپورٹ میں یہ خود نظر آنے کے لیے ساتسانگ ہمارا ہے موانگے کیا ہمارے کے لیے ساتسانگ ہمارا ہے ہمارا ہے کہ سہمارا ہے ج Perezینٰ معنگے ٹریفُ ٹریف٦ٰraf ہمارے ہیں جب وہ ٹی آتا ہے when they have to enter inside the satsang when they come out entry exit points when they go for langar canteen sanitary problems everywhere you will find security and this is not a small thing ending such a big crowd you see you must have read you must have seen it many times there is a small gathering things have not been managed properly there is a stampede there are so many deaths and in our organization it's all thanks to babaji there has not been a single case like this when at least in my career of so many years last 55 years 60 years about i have never seen any such a case we have gone through many such times when there have been problems but with his grace everything has gone well we enjoy doing shiva otherwise we would have we have spoiled half our life in all these worldly things and all now at least we are away from those things life is full of tensions you know only the days you are here in satsang sewa you are away from your tensions you are away from the satsang sewa فائی اور سوچھتا بہت ضروری ہوتی ہے صبح چار بجے سے لے کر سیوہدار بڑی ہی سافدھانی سے ڈیرے کو ساف سترا رکھتے ہیں اور دھیان رکھتے ہیں کہ وہاں کے ہزاروں شوچالیوں کو نیمت روپ سے سوچھ رکھا جائے جاوری ہی ساستا گوہل وینجا بے them ڈیرے کو قبولتا بڑی خوششن ڈیرے گوہل ڈیرے کھٹا ڈیرے گوہل ڈیرے دیجاب اس کے ان چاہتر کو سکتا ہے ہماری بردار شاہر تاکڑ کھر چاہر پر انجا دارتی میں کیا کچھ ایک خوضہ رب وضات باستی اگراندو جو آسمتہ سکتا ہے جب پر کا سکتا ہے اور انجا شاخت کرتا ہے اربحت ایک سکتا ہے Amin انجا دارتی پر آنچا کیا کچھ سکتا ہے میں شبیلوں میں بھی انتقامتا ہوں اور میں حلاظ زیادر کا مجانب۔ میں سوڑا ایدسا رہا مجانب۔ میں اچھے بہنے سینگام شب ہماری کرتے ہیں بہنمارلنہ لے میں ایک اشترہائی میں اعلان فرصال just doing that plastering of the ground and I think I'll never forget that scene and I'll never forget what Seva really means master ji ڈیرے میں سب سے پریرنا دائک سیوہ داروں میں سے ایک تھے کئی سالوں تک sanitation department کے head تھے ان کے پربھاوشالی ویقتتو اور سیوہ کے پرتی نشتھانے ہزاروں لوگوں کو پریم اور اتصا کے ساتھ سیوہ کرنے کے لیے پریریت کیا I distinctly recall a patient one of these summer mornings a man wrapped up in a kambal, a blanket was left outside a hospital gate master ji went there and when he opened up the blanket there was this man who was delirious because of high fever and there was a strong odor there which was coming from his right leg which had a huge sore covering the leg and there were maggots crawling all over it and people who were standing around they moved back a few steps and they saw this patient but master Puren Singh just picked him up like that with great care love affection holding him next to his chest and brought him into the hospital where we cleaned up that wound with Savlon removed the maggots then we took him to the bathroom which was there gave him a shower and then he was admitted to the medical ward and a few days later his fever came down and you know his maggots disappeared and his wound started healing because whenever there was an issue with a patient in the emergency or on the wards or in the OPT we would always call for him call master ji there's a situation here and he'll be there within minutes and everybody wondered does he ever sleep because he never asked for his second in command or you know off time and we were not able to catch him sleeping because whenever he was not actively running around he would sit down and wrap himself with his pagadi his turban and so that the legs were pushed against his chest and he will just sit in meditation so he was a great source of inspiration not only in terms of tenderness and compassion to patients but also to utilization of whatever spare time you have for meditation rather than going to sleep or relaxing yourself by watching TV or something like that see the best part of rotation was I started with seva under master Puran Singh their work seva would start at 2am and end at 6pm and they were all never out of energy and full of mud they were you know and the amount of effort they put in and whatever I saw was amazing he used to motivate the sevadars he would talk about Babaji's grace and motivational stories and motivational stories of scenes and then he just had a way of putting the words across and he'd just say go and people would just keep working and he used to lead from the front when I was there I was probably just doing half the seva what everybody else was doing I lost about 3kgs in about a week that's not bad later part when near his end during those days he was terminally ill but he didn't give up a seva if he'd gain consciousness in hospital he'd want to come and report for duty so that was very humbling so I just hope the next generation and our generation can even be a fraction of what the seva all these people did luk sewa ڈیرے میں شاریرک طور پر کی جانے والی سب سے کڑی سیواؤں میں سے ایک ہے سال میں سب سے زیادہ گرمیوں کے مہینوں میں جب تاپمان 48 ڈگری سیلسیس تک ہو جاتا ہے تب ہزاروں جتھا سیوادار مل کر سڑکوں کا نرمان اور ان کی مرمت کرنے میں مدد کرتے ہیں سیواؤں بابا جی کرواتے ہیں جیو نہیں کر سکتے یہ ان کے کریٹو پاور ہی سیواؤں کروارہی ہے اتنی دوپ رہتی ہے سیوہ کرنے میں اتنا ہی مجھا آتا ہے بابا جی نہیں ہوتے تو سیوہ تو بابا جی آپ خود کرارہ ہوتے ہم تو کرنے والے نہیں پہلے جب شروع شروع میں لکھ سیوہ سٹارٹ ہوئی تھی تو اس ٹائم ہم بالٹیوں میں تیل لے کے چلتے اور بھٹی تیار کرتے تھے ڈائی 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 سو میٹر پر ٹینک لگاتے تھے اس میں بالٹیوں سے تیل لے کے جاتے آج تو بابا جی نے اتنا بڑا پلانٹ لگا دیا اتنی بڑی رحمت کر دی ہم بیانی نہیں کر سکتے بہت ہی خوش ملتی ہمیں سویرے پانچ بجے سے بابا اتنا کھلاتے ہیں پہلے آٹھ بجے آتا 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 حضور مہاری کے ٹائم مہاری جی آکر کہتے ان کو لسی بھی دینا شکنجی بھی دینا ماللہ اتنا کھانے کو دیتے ہیں بابا جی اتنا کھانے کو دیتے ہیں ہم گھر جاتے ہیں تو ہم موٹے ہو کے جاتے ہیں ہمارا بزن بڑھ جاتا ہے گھٹنے بھی ریپلیس ہو گئے دونوں گھٹنے بھی ریپلیس ہو گئے پھر بھی میں صاحب کو پتا ہے میں سویرے پانچ بے جاتا ہوں رات کا سات بے تک بابا جی سوا کرواتے ہیں کوئی تکاہ نہیں رہا میں تفہرف vãoہ علیہ وقت میں کیوں جب میں جسیم ہے مجھے ہیں کیوں میں دکھائیں ڈیوٹیتی ڈیوٹوaroٹا پکہ کیوں دکھائیں ڈیوٹا پکھتے ہیں اور جب میں گھنٹا پکھنے کے پاس بیادئے ہیں سے کم کرتے ہیں جو چھینے دکھائیں I remember hearing Babaji proudly speaking of his sevadars when he worked against all odds to build a shed for refugees in Kashmir. I still remember his face when he proudly put his hand to his heart and addressed them as my sevadars. You could see how moved he was by this act of love. I've heard of him. One of the few people who have asked me to do this is why he said that the earth was by the earth. You have understood that the earth was by the earth. The earth was by the earth. The earth was by the earth and the earth was by the earth. And they learned that the earth was by the earth. نہیں دکھانا چاہیے ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اس بھائچارے کے ذریعے ہی ایک ہی پتا کی سنتان ہونے کے ناتے ہم سبھی سیوہ داروں کے بیچ میں ایک انوکھا رشتہ پائم ہو جاتا ہے ملچہ ملچہ کنی چاہیے جو سبھی کنی چاہیے لیدی کنی چاہیے کہ ہم نے سکسیف نہیں جاہاں کیا جاہاں کیا جاہاں کیا شکرین کنی چاہیے کہ ہم نے کہا ہماری چاہیے کنی چاہیے اور شخص تلف عامرہ فمشنا representative ملادین جمعاب انگران خودزار لے کامیم geçموچه بعمل سعی را مشٹی کامیم تبکا تو اینجieht انگر لو ملڈا اگرین انگران نیم ملڈا آمامرحته مولانک rejoین انگران نیمت lost لینے انگران اربطمل ہماری مجھے ہیں جویدیتا ہے جویدیتا ہے جویدیتا ہے جویدیتا ہے جویدیتا ہے جویدیتا ہے جب بابجی میں نے چیزید پر باستید چیزید میں تکرام کرنے میں اپنی چیزید کیا کنی شکریتا ہے چیزیدیتا خیزیدیتا ہے چزیدیتا کسیدیتا چیزیدیتا ہے یا جب باستید کیا آجیدیتا ہے چیزیدیتا ہے جویدیتا ساتسان چیزیدیتا ہے تو فرواستیدیتا ہے تو یرین یکی او میرین پیمونی واقعی biہ کیا پیشنید روید پیشنیدیتا واقعہ, جب سے وہ اول جیدی دیویٰ پنجابی وہ ایسے ہی جوانبی دلائی جوانبی اور کتنوں کو معناہ سانیوں کو روحاں نہیں اہمول کیومی مثالا ہی جنوب پنجابی کو ستاکم کل گرانی ، جب جب جلس کے ساتھ اور جب جنوب پنجابی بشمال preachلی جنوب پنجابی اور بروری روزی بھارڈی چیسا کھنم کنم کنم ڈیو ٹی شنگ سوید جب گرانی چیز سیو ہے را انس 셋âlنے کےcalledیر اور ممتن ہوتا د Therapy ی تعدادا بلا statistical Savevت رابی الگوں کے حالان ذاتیickے میں پاکورا ملتی کچھ건یت را کلزا کیا millor اور نہیں سے متفق شروع کر تینебcuz س� Ü wildший بھیے کامہ کمہüberخ First پاکور شہ اشب discrete ملتی فیمہ کائی ملتی ہے میرے نظری وہاں شہن ہیں اور توڑی جنگ ساہیں وہاں بات کرنا ہے اور جانبوں نے کاری شہر کیا پیچھا اور جنگ بات پیچھا اور جوہاں ہمارے ساتھ خود خورم چٹے کاری میں کیونے کیاah اور تقوید ہیں اور کاری اورanda دعا چراً کے مجھے اس کے قطبت میں ساتھ رہور بات کرنا اور پارکر میں ساتھ رہے ہیں اور وہاں وہاں تیرمی جزے ہو رہے ہیں وہاں سے شہر میکنون گئیی اور یہاں ایک جائعہ عمل سے ہاتھ وہاں جزاً اگر به کا سانگاہ وہاں میں نے سانگاہ کیا وہاں چاہاں جاتاً شہر میں اے سانگاہ کیا اگر جاتاً شہر سے اس کے سانگاہ تسٹہ نبیلے نبیلے نہیں جاسدت کروڑی اور قبیلے کہا ہے کہ کہ رہے سے اسے سے یہاں سانگاہ جو homesلی کے ذات میں آئین کرنی و tehdı گوانا جدیم سور کنی تصویڈ طفل سیرا س 입 سے پچھوش ہے اف досکتر حالی سٹڈی سینٹر کے نرمان کے دوران ایک سیوہ دار نے ایک سندر مثال دے کر سمجھایا وہ لکھتے ہیں سینٹر میں سٹیل کی دیوار کو جوڑنے کے لیے تقریباً نبے ہزار سے ادھک میٹل سکروز کا اپیوک کیا گیا تھا ایک میٹل سکروز میں کتنی طاقت ہو سکتی ہے شاید کچھ خاص نہیں پرنتو کیا ہوگا اگر آپ ایک میٹل سکروز سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے کو بڑی سافدھانی سے دھیان پور وقت ایک خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک لمبے سمیں تک لگاتے جائیں گے جب تک کہ آپ نبے ہزار سکروز کو مضبوطی سے لگا نہیں لیتے نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ایک بڑی امارت کا نرمان کر لیں گے اسی طرح سمرن کے پانچ شبدوں کو اپنے اندر بار بار دوراتے رہنے کا کیا اثر ہو سکتا ہے سمرن کو ایک بار دورانے کا شاید کوئی لاب نہ ہو پرنتو جب ہم اس سمرن کو دوسری اور تیسری بار دوراتے ہیں اور بار بار دوراتے ہیں دھیان پور وقت لمبے سمیں تک ایک خاص مقصد کے لیے تب ہم ایک امارت نہیں بناتے ہیں بلکہ اپنی چیتنتہ کو انچائی پر لے جاتے ہیں آدھیاتمک مارک پر اپنے لکش کو پانے کے لیے لگاتار کوشش کرتے رہنا ایک ضروری گن ہے سیوہ سے ششش کو یہ سیکھ ملتی ہے کہ لگاتار کوشش کرتے رہنے سے سپلتا ضرور حاصل ہوگی سیوہ میں سب کو چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہمارے سبر کا امدھیان لیا جاتا ہے اور سیوہ کو چھوڑ دینا ہی آسان لگتا ہے ان پرستتیوں میں ہی ششش ہار نہ ماننا سیکھتا ہے تب ہی ہمارے اندر آتم بل پیدا ہوتا ہے اور ہم آسانی سے ہار نہیں مانتے اس لیے سنت کہتے ہیں کہ ہم سب کو سیوہ کی ضرورت ہے اور اس لیے لوگ اسے اپنا سو بھاگ کے مانتے ہیں کہ انہیں سیوہ کرنے کا موقع ملا ہے ایک بار ستگرو نے سمجھایا کہ سیوہ ایک پینڈولم کی طرح ہے ایسے موقع ہوتے ہیں جب پینڈولم ایک طرف ہو جاتا ہے اور سب کچھ آنند میں ہی لگتا ہے یہ پریپورنتا ہے یہ پریم ہے جو کیول ستگرو پر ہی کیندرت ہے اور پھر ایسا سمیں آتا ہے جب یہ پینڈولم دوسری طرف چلا جاتا ہے جب سیوہ داروں کے بیچ مت بھید ہوتا ہے تب پریم ایک دھندلی یاد بن جاتا ہے اور سیوہ بھی نیرس لگتی ہے صرف ستگرو کو ہی اصل میں پتا ہوتا ہے کہ انت میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا روحانیت میں ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دھیرج سہنشیلتا اور وشواس جیسے گنوں کا سبق سیکھیں پرانتو سیوہ کے دوران جب کبھی ہمارے اہم کو چوٹ لگتی ہے اس وقت ہم دینتا کا مہت پورن سبق سیکھتے ہیں سیوہ کے دوران ایک بار کسی سیوہ دار نے حضور سے پوچھا جب ہمیں لگے کہ سیوہ کرتے سمیں ہمارے اندر اہنکار پیدا ہو رہا ہے تب کیا ہمیں وہ سیوہ چھوڑ دینی چاہیے حضور نے اتر دیا کبھی کبھی سیوہ دار سوچ سکتے ہیں کہ انہیں کوئی خاص سیوہ ان کی یوگتہ پرتبھا یا شکشہ کے کارن دی گئی ہے انہیں اپنے اندر وے گن ہونے کا گرب بھی محسوس ہو سکتا ہے جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں ہیں پرانتو بڑے مراجی کہا کرتے تھے کہ اگر مالک چاہے تو وہ اپنا کام پتھروں سے بھی کروا سکتا ہے طرف یا سوہ جزاہ مجھتے ہیں جنگ میں نے اس کے لئے ہوجاتے ہوتا تھا قرابت کرتے ہیں جن سے پرکے ہیں جن سے پہنے آتزان دیگا ہوسہ میں کھیک سکتے ہیں ہوجاتے ہیں ہوجاتے سکتے ہیں وہ گن سہتے ہیں گن سے پہنے گن سے پہنے وڑی سے پہنے جن سے پہنے میں نے رہا کی قال آislаз ينا They decided کہا دوارچانا کہ ہراملہ videos کیباirsiniz�� promising کہ جائی باتانا کیا اور حال السب لکی میں surfing کیا معافی اور كان لہا دور انا اکاتا ہے لکھائی ہے ہم نخبری قادرتا لکھائی کیا وی سکتا ہوا عنہ Dingen可以 اس میں اچھا zijn ان طرف ایک د Amerika میں ت пять رسولmble اوراص پیچھڈ دور ا چکتہrog ویاستنہ کتا ہمورڈی تھام کے پاس ہکああ اللہ کるآن وہ نمة نño ہوں کی결یاری ہے بنMP لیکن اور سابات میں سوق کردئے سابات میں sujet یہ آپ میں قہuan کا سامنåtfahren ہمام اس لیکنہ سابات میں clever دورتہ دیکweight آپ کو سابات کے jin hysterii جب کوئی نمرتہ پوروک سیوہ کرتا ہے تب وہ جان لیتا ہے کہ اصل میں سب کچھ کرنے کرانے والا مالک ہے ہم تو محض ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں ہیں ہم نے اکثر سیوہداروں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ان کی دیا مہر سے یہ سب ممکن ہوا ہے engineer whenever喔 levar مجھے سپسے ہم شکل مسئل پر نظر ، والمیتر ہوتا ہم سپسے ہم مجھے سپسے ہم حضور مہراج جی کہا کرتے تھے کہ جس طرح پکشی دو پنکھوں سے اڑان بھرتا ہے اسی طرح شش کو دیا اور کوشش کے دو پنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ آنترک آکاش میں اڑ سکے سیوہ میں بھی دیا اور کوشش کرنے کی یہ دو ودھی لاغو ہوتی ہے جب کوئی نسوارت بھاو سے سیوہ کرتا ہے جب کوئی خوشی خوشی بنا کسی امید کے اپنی قابلیت کے انسار اپنا سب کچھ سیوہ میں دینے کو تیار ہے تب مالک کی دیا مہر صدا اس پر برستی ہے ہا ربا جس چیفنیں خوبشی خوشی بنا کستیت~! 8 february 1998 at mdabad i said hazoor the post of chief engineer is likely to get vacant at the end of february at chandigarh if i get posted at chandigarh it will provide an opportunity to me to be near dhera and to do seva babaji replied wherever you are posted take it as the will of the lord seva whatever and to whatever extent is required to be taken it will be god done through you in retrospect i realize it was his ordain because at that point of time i never imagined i will be coming to dhera for seva it is his grace only he is the doer he gets the things done honestly speaking the only effort on my part was to accept any kind of seva whether of engineering or sasaan or administrative being thankful to him taking it as his grace if you're offered seva do it don't think about if you're worthy or if you're qualified or if you're good enough to do it just do it do your best to do it to the best of your ability and have faith that he will carry it out the way he would like to see it done it is by his grace we get an opportunity to do any seva of anybody everybody can't get the opportunity of doing seva i would say it is entirely his grace that we are capable and we get an opportunity to do seva many people may be wanting it may be anxious to do it they never get an opportunity to do it their circumstances don't permit them their environment atmosphere doesn't permit them their family commitments don't permit them so it's by his grace that we get this opportunity i would say i think for me my master is the best example when he went ahead to help the needy people in gujarat otherwise in nepal also outside our country he went and did seva before anybody could realize what had happened and he does everything without propagating without expecting anything in return so i think that's my motivational force motivation basically it was i would say it was the love of maharaj he was pure love we miss him today because of his love which was overflowing the love of the master cannot be explained i was 26 years old when i heard that they needed a landscape architect for huzura maharaj hospital in bass so i wrote a letter saying i know that you know seva takes a lot of effort but i'm willing to do whatever it takes to do this seva and the next thing i know i was at dara for seven months 1983 to 1984 i just graduated from design school so i was full of all these ideals and all the gentlemen i was working with were all retired army and railroad and they wanted to make everything straight and i wanted to curve all the roads around the trees and everything and make it very you know organic so i explained this to maharaj and he said yes you know this is good because not a single tree should be removed more than is necessary because it is with great difficulty that we grow the trees of course maharaj left in 1990 and i thought wow this is the end 1995 i got invited by dr templar again who was been the architect for the hospital to help with the design of the site plan for Fayetteville and we had done this plan and we met babaji in hawaii and we were sitting in a hotel room and i was sitting next to him like this and i laid out the drawing and he goes oh so many trees he turned to me babaji said not a single tree should be removed more than is necessary because it is with great difficulty that we grow the trees i just looked at him and i said you know you remind me of hazur when you say that so that was pretty profound seva experience سمیں کے ساتھ ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ سیوہ میں سب کچھ سما جاتا ہے سیوہ جیون جینے کا ایک ایسا ڈھنگ بن جاتی ہے انت میں جیون کا سہارا بن جاتی ہے کچھ سیوہ داروں سے پوچھا گیا کہ سیوہ کے بینا ان کی زندگی کیسی ہوتی لیکن א a patient's life without the doctor without his medication painful ای Х WATT ای ح Paweł ڈی تی ای تی ای کے لئے ای ای سویہ وضی سوی زی extinct لہ ہوئے تو کچھ نہیں سیوہ تو بینہ کچھ نہیں جندگی حضور مہرد جی اکثر کہا کرتے تھے کہ بھاگشالی ہیں وہ جیو جنہیں اوروں کی سیوہ کرنے کا موقع ملتا ہے جب بھی کوئی حضور کا شکریہ ادا کرتا اور کہتا کہ آپ اتنے مہربان ہیں تو آپ بڑے پیار سے کہتے کہ اس institوشن ڈالی 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 وہ کچھنگی ہیں اور تشکشن دارے کے بھی کچھنگی ہیں اس طرح سے معلومы اس کے لئے پر لئے ایمیلے کہ ایمید ہے گو رہی دول ہو جنشر لابا بی مہارج اور شخصاقا سیگر on loss and devotion on service on humility on Bhadrif موسیقی کئی سیوہ دار ستسنگ پروگرام کے دوران سیوہ کرتے ہیں اس لیے انہیں ستسنگ سننے کا اور ستگرو کے درشن کرنے کا موقع نہیں ملتا نشکام بھاو سے کی گئی سیوہ کی ایک انوکھی داعت یہ ہے کہ جب سیوہ دار اپنے اندر پریم اور ورہ محسوس کرتا ہے تب وہ چاہے جہاں بھی ہو اپنے ستگرو کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے پریم کے مارگ پر پریتم کے بچھوڑے کا درد اتھی آوشک ہے ستگرو ہر دل کی تڑپ کا حال جانتے ہیں اس لیے ہر ستسنگ پروگرام کے انت میں وہ سیوہ داروں کو اپنے پریم سے بھری ایک انمول بھیٹ دیتے ہیں یہی سیوہ داروں کے جینے کا سہارا ہے وہ امرت جو ہر دل میں اٹھنے والی چاہت کی پیاس کو بجھاتا ہے کوئی مجھ کو سدا کہا مانوگا تیرا مانگونا میں کبھی بھی کچھ بھی کرپادان یہ دے دے مجھ کو اگر نہیں یا جو ہو دیکھوں تُکہ کہے یہ بتا دے مجھ کو رکھ دیا مان تیرے چرنوں میں دریڑ وشواس اب تُجھ پر میرا دریڑ وشواس اب تُجھ پر میرا ایک بار کسی نے صدگرو سے پوچھا کہ وہ زندگی سے کیا چاہتے ہیں آپ نے سہجتہ سے کہا اپنے صدگرو کی خوشی کسی اور سمیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا رول کیا ہے تو آپ نے کہا میں یہاں ایک سیوہدار ہوں یہ سنتوں کی نمرتہ ہے اتنی اونچی ہستی ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو سنگت کا سیوک مانتے ہیں حضور مہراجی نے ایک بار کہا تھا میں پرماتما کا داس ہوں اور پرماتما ہر ایک کے اندر ہے گدی نشینی کے سمیں آپ نے سنگت کے آگے جو وچن فرمائے وہ سنتوں کی نمرتہ کی جیتی جاگتی مثال ہیں حضور مہراجی کے پرتی میرا پیار سردار بہادر جی کا حکم اور سنگت کا پریم مجھے مجبور کرتا ہے کہ ڈیرے کی سنگت کی سیوہ کرنے کا جو حکم سردار بہادر جی مجھے دے گئے ہیں اس کا پالن کرنے کی پوری پوری کوشش کروں لیکن جب میں اپنے آپ پر اور اپنی کمزوریوں پر نظر ڈالتا ہوں تو من میں سنگکوچ ہوتا ہے کہ کیا میں اتنی اونچی ذمہ داری نبھانے کے قابل ہوں بھی یا نہیں حضور مہراجی کے پرتی سنگت کے وشواس اور پریم سے مجبور ہو کر میں نے اپنے آپ کو سنگت کے حوالے کر دیا ہے اب سنگت جیسا مناسب سمجھے کر سکتی ہے ایک بار ان دور میں مہراجی نے ایک ہی دن میں نامدان کے تین سیشنز رکھے اور آخر کار آپ نے رات کو گیارہ بجے کھانا کھایا اس کے بعد آپ ریل گاڑی سے دلی کے لیے روانہ ہو گئے رات بھر سفر کیا تاکہ اگلے دن آپ دلی میں ست سنگ دے سکیں پھر دلی سے آپ بیاس کے لیے روانہ ہو گئے تاکہ آپ بھنڈارے کے لیے سمجھے پر پہنچ سکیں مہراجی کو سنگت کی جو پروا تھی اس کی کوئی سیما نہیں تھی جب انہیں پہلی بار دل کا دورہ پڑا تو انہوں نے اپنے ڈاکٹر کو سمجھایا کہ وہ اپنے نردھارت کارکرم کی کٹوٹی کیوں نہیں کر سکتے ہیں آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب جب مچھوارا مچھلیوں کو اپنے جال میں آکرشت کرنے کے لیے پانی میں چارہ پھینکتا ہے اور اگر اس کے جال میں بہت زیادہ مچھلیاں آ جاتی ہیں تو وہ یہ کہہ کر جال کو کھینچنے سے انکار نہیں کرتا کہ جال بہت بھاری ہے یہ تو اسے پانی میں چارہ ڈالنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا اب تو پورا بوجھ اٹھانے کے سوائے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اب ان آتماؤں کو نام لان دینے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ فکر نہ کریں میں ٹھیک رہوں گا بڑے مہارات جی کا کام کرنے میں مجھے کبھی تھکا نہیں ہوتی مجھے تو اپنا فرض نبھانے میں خوشی ملتی ہے لگا تار چالیس ورشوں تک حضور مہارات جی نے دل و جان سے اپنا جیون اپنے صدگرو کی دی گئی سیوہ میں ارپت کر دیا آپ نے آفیس کے آخری دن میز پر رکھی اپنی ڈائیری میں لکھا اپنے گروہ اپنے پورن صدگرو کی سیوہ میں گدی نشینی کے سمیں بابا جی نے سنگت کے آگے یہ وچن فرمائے تھے یہ داس اس سمیں سنگت سے کچھ بھی کہنے میں اسمرد ہے پر پھر بھی بڑے مہارات جی اور میرے پریے صدگرو مہارات جی کے حکم کا پالن کرتے ہوئے میں آپ کی سیوہ میں حاضر ہوں ہم سبھی کو پورے وشواس کے ساتھ حضور مہارات جی کی اونچی اور سچی شکشاؤں سے پریڑنا لے کر ان کے جیسا آدرش جیون جینے کی کوشش کرنی چاہیے جس کی مثال آپ خود تھے اور ایک اچھے ستسنگی کی طرح پریم پیار کے ساتھ اپنا بھجن سبرن کرتے رہنا چاہیے شروع سے ہی ہر گروہ نے اپنے گروہ دوارا سونپے گئے روحانی کارے کو پیار بھری کی بھکتی اور نشتہ سے نبھایا ہے وے سچے سیوہدار ہیں اپنے ششیوں کے لیے ایک شاندار مثال ہیں چاہیے Grad کیل کہ vampی into ihr niے کا ہے اور مجھے ہو گیا یہاں چیز نگر سینگ کہ مجھے گیا گivid یا تو ساتسانگی اور سانگت ج Marcus پیارنا چیز پر جو گیا کارگ کیون پیارنا چیز unbedingt کک جیسا کی بابا جی نے اور سبھی سنتوں مہاتماؤں نے ہمیں سکھایا ہے کہ روحانی مارگ پر سفر کرتا ہوا ہر ایک شش ایک سیوہ دار ہے اپنی آتما کا سیوہ دار بڑے مہارات جی نے کہا ہے گرو کی سب سے بڑی سیوہ ان کے بتائے گئے روحانی ابھیاس کو پریم تتھا وشواس کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ گرو کا کام کرتے ہیں آپ کو سچکھن لے جانے کی ان کے ذمہ داری نبھانے میں آپ ان کی سہائتہ کرتے ہیں سasa 카메라 شخص سر سوروہ سر سوروہ 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 طور جسے ایسے ہیں ، ایسا ہے کہ آئrenی سے مورث ہے۔ گرار میں ، ایسے ہوگا ہے بے کچھ چرا کھر بیاری ایسا ہے میں ، ف tricked پھر ہے ، اور جیسے پھر ہے بیاری ایسا ہے۔ مجھے صاحب سے بچوں کی حقیقت جب ، شکریہ دیگر طور پر ریگری حلت کے لحظے کے لطور پارے جسے ایسا کچھوں کی بچوں کی دیگر ساتھ گر کی سیوہ سفل ہے جے کو کرے چت لائے من چند آفل پاونا ہاں میں وچ ہو جائیں بندھن توڑے موکت ہوئے سچ رہے سمائیں ساتھ گر کی سیوہ سفل ہے جے کو کرے چت لائے اس جگ میں ہے نام علب ہے گر موکھ و سیمن آئے نانک جو گر سیوہ اپنا ساتھ گر کی سیوہ سفل ہے جے کو کرے چت لائے موسیقی 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 ڈ reden ڈ gesehen ڈیر 52 ڈیر 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 ڈیرا موسیقی